مجھے یہاں کیوں لے کر آئے خاموش رہا کس ٹون میں بات کر رہے ہو مجھ سے جو کہا تھا وہ یاد ہے کتنی بار پتا چکیوں بچی نہیں ہوں میں سنان ازلان سنان کا کیس ہینڈل نہیں کرنا چاہتی ہوں میں ہاندے مجھے بس دو منٹ دینا زینب یہ کیا کہہ رہی ہو بتا میری چھوٹی بہن ہو رہی ہے کہ ایکزیم شروع ہونے والے ہیں تو مجھے اسے دیکھنا ہوگا ویسے بھی میں کوئی مدد نہیں کر سکتی تو ٹیم میں ہونے کا کیا فائدہ نہیں کیا مطلب زینب تمہارے پورے بیوریسے صرف میں نے تمہارا نام ڈالیا اس میں بہت شکریہ تمہارا زینب میں تمہیں سکول کے زمانے سے جانتا ہوں تم کام سے کبھی نہیں بھاگیا میں سکول میں بھی سب سے یہی کہتا پھرتا تھا اور پولیس اکاڈمی میں بھی یہی کہتا تھا کہ تم بیسٹ آفسر بنوگی تم اپنا سکنے ختم کر رہی تھی ہاں جانتی ہوں میں میں تمہاری سب سے فیوریٹ جونیر ہوں وہ تو ہے اور اب پریشان کر رہی ہو ازلان پلیس زینب کوئی اور مسئلہ تو بتا دے نہیں نہیں ہے تو ٹھیک ہے تم میرے ساتھ رو اور کہیں مجھو ازلان دیکھو آندے آندے سنان کردہ کا بیان صرف ہم دونوں لیں گے اس کے بعد زینب ان سے زوال پر سکتی ہے نہیں جس لڑکی کی ہمیں تلاش ہے وہ پہلے اسے ہنڈرڈ پرسنٹ اسی آدمی نے چھپایا ہے گوڈ آج پہلے دینے اور آج ہی سکانے بیٹھ گئے گوڈ آج پہلے دینے اور آج ہی سکانے بیٹھ گئے پریز تشریف سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس پینار میرے بچوں کی ٹیچر دے کونسا سبجیک پڑھاتی تھی انگلیش سبجیک وہ پارٹی میں کیا کر رہی تھی سنان صاحب کی بیوی آئیسل میڈم کی دوست تھی انہوں نے ہی بلائے تھا اسے وہ چاہتی تھی کہ پارٹی میں بچوں پر نظر رکھے وہ آپ کے میس پینار کے ساتھ کیسے تعلق آتے ہیں میرے کلائنٹ کو اس سوال کے جواب آپ کے میس پینار کے ساتھ کیسے تعلق آتے ہیں اس قسم کے سوالات آپ میرے کلائنٹ سے نہیں کر سکتے اس طرح کے فرضی تعلقات بنا کر آپ میرے کلائنٹ کو بلکل بھی حراسہ نہیں کر سکتے فرضی تعلق کی کوئی اہمیت نہیں آفیسر میس پینار کی موت کا ہمیں بھی بہت افسوس ہے باہر جا میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا یہی کہ تم باہر جاؤ اور میرے انتظار کرو لگتا ہے کہ اپنی تیاری مکمل نہیں کی تم نے تمہیں معلوم بھی ہے کون ہوں میں میں بتاتا سنان کاراداک کیا بے وقوف لگتا ہوں میں تمہیں جو بھی سوال کرنا ہے کرو لیکن مجھ پر الزام نہیں لگا کیا میرا دماغ خراب ہے کہ اپنے بچوں کی ٹیچر کو اتنے سارے مہمانوں کے پیچھ دھککہ دے کر نیچے گراؤں گا لیکن میرے سوال کا ابھی تک تم نے جواب نہیں دیا تھی تو خوبصورت وہ شاید محبت ہو گئی ہو آپ کو اس سے پسند کی چیز چھوڑنے کی عادت نہیں ہے لڑکی آپ کو پسند نہیں کرتے ہوگی اور ریجیکشن آپ سے برداشت نہیں ہوگی اتنے بڑے آدمی سنان کاراداک کٹ کرا ہوگی تم تمہاری اوقات کیاں سنان تمہیں بنا دے گا احسان کرے گا لیکن مسئلہ انسان کی اوقات کا ہوتا ہے تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کیا کہہ رہے ہو تم ایسا کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پیچھ اور ویسے بھی مجھ جیسے آدمی کو کونسی لنکی ٹھک رہے ہیں تم یہاں کیا کر رہے ہو تم ہر رات یہاں کیوں آ جاتے ہو تمہیں دیکھنے کے لیے تمہاری وجہ سے میں مسئلہ بھی بس جاؤ کی جاؤ یہاں سے تم اتنی آسانی سے ہوسٹل سے نکل کیسے آتی ہو سیکیورٹی نہیں ہے کیا سیکیورٹی ہے مگر وہ باتھروم میں تھا اس لیے میں آ گئی مجھ سے ملنے کے لیے ہاں بلکل مگر ایک وجہ ہے اگر میں نہیں آتی تو تم جاتے نہیں بہادر ہو اس لیے تم سے عشق ہو گیا ہے سیکھر میں آج رہے ہیں ہمں ٹھیک ہے لیکن دوبارہ ملنے ضرور ہوں گا میں اچھا ٹھیک ہے ابھی جاؤ پھر آؤں گا میں دیکھو شادی کے بعد ہر آدمی کی طرح مجھ میں بھی کافی تبدیلی آگئی ہے اب میں ایک مکمل فیملی مہن ہوں اور اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں تو تو مجھے کیا بتا رہے تھے کہ اس لڑکی نے خود چھلنگ لگائی تھی ہو سکتا ہے کہ اسے چکر آ گیا اور وہ غلطی سے نیچے گر گئی ہو ہاں ہو سکتا ہے پتہ نہیں میرے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آئی ایسا ہو بھی سکتا ہے تمہارے خیال میں مجھے کہنا چاہیے تھے کہ اس نے خودکشی کر لی خودکشی کرنے کی اس کے پاس کوئی وجہ ہی نہیں تھی اس دنیا میں کچھ لوگ زندگی سے لڑنے کے بجائے اپنے آپ سے لڑتے ہیں اور آخر میں یہ لڑائی ہار جاتے ہیں مس پینار بھی شاید انہی لوگوں میں سے تھی اس کی بہن کے بارے میں تو پوچھی نہیں رہا یہ بالکل نہیں بدلا یہ مغرور انسان کچھ بھی نہیں بدلا اس میں تمہیں زادہ پتہ ہوگا اچھا تو تم یہ کہہ رہے ہو وہ اپنی بہن کو اپنے ساتھ اس گھر میں لے کر آئی اس پارٹی میں جہاں پہ اسے خودکشی کرنی تھی بھئی میری بہن بھی تو دیکھیں میں مرتی کیسے کیا کوئی اس کی بہن بھی تھی وہاں مس پینار تو اس رات اکیلی تھی وہ حادث کے بعد صلاح بتایا یہ تو افسوس کی بات وہ تمہارے پاس ہے نا بہت ہوگی بکواس جاؤ میرے وکیل کو بلا کے لاؤ اب وہی تمہارے سوالوں کے جواب دے گا ارے نینے کوئی ضرورت نہیں ہے آج کے لیے اتنی کافی ہے پہلے اس کی لاپتہ بہن کو تو ڈھونے دو اس کے بعد آرام سے بیٹھ کر سوال جواب کریں گے موسیقا موسیقا موسیقا